اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سی ہوگی کائے سائنس کے ایڈمی میں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو سٹوڈنٹس آج جس ٹوپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا گزر کی تشریح کا طریقہ تو سٹوڈنٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو چلیں ٹائمز آج کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کے طرف گزر کی تشریح کی سرہ کرنی ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو میری ویڈیو ہے یہ انٹر میڈیئر طالبہ طالبات کے لیے ہے کہ انٹر میڈیئر کے جو طالبہ طالبات ہیں انہوں نے گزر کی تشریح کو کس طرح حل کرنا ہے تو سٹوڈنٹس جو امتحان میں کوئسٹن آتا ہے کہ گزر کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام لکھئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اس کی پریزنٹیشن دینی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے درمیان میں حصہ گزر تاکہ جو اگزیمینر ہے اس کو کلیر ہو جائے کہ یہ گزر کی اشارگی تشریح کر رہا ہے یہاں پہ آ گیا آپ کا حصہ گزر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس شیر کو ٹیمٹ کرنا ہے یعنی تین چار شیر دیئے ہوتے ہیں تو آپ نے جس شیر کو لکھنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے لکھنا اس کی ہیڈی دے دینا ہے تو جیسا کہ سٹوڈنٹس جیے میں نے شیر لکھ لیا ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی کھانا خراب کیسی ہے اب آپ نے اس کے یہ فضل دالو کہ آپ نے شیر کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے اس کے نیچے کیا لکھ دینا ہے سنفِ عدب یعنی کہ یہ عدب کی کون سی سنف ہے جیسے کہ یہ گزل ہے تو آپ نے جس یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ گزل ہے یہ آگیا سنفِ عدب یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے گزل اس کے سٹوڈنٹس نمبر کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر یہ آپ لکھیں گے تو کیا ہوگا کہ جو اگزیمینر ہوگا اس کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شائر کا نام شائر کا نام لکھ دینا ہے جیسے کہ یہ شیر ہے جو اب یہ ہے میرتا کی میر کا تو آپ ادھر لکھیں گے کہ میرتا کی میر اگر سٹوڈنٹس آپ یہ چیز لکھ لیتے ہیں تو آپ کو شائر کا نام لکھنے کا ہوتا ہے ایک نمبر یہ چیز امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مفہوم کہ اس کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے دو سے تین سطروں میں کہ اس شیر کا مفہوم کیا ہے اس کا بھی سٹوڈنٹس نمبر کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہ چیز لکھیں گے اس سے اگزیمینر کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا اچھا اثر پڑے گا تو وہ کیا کرے گا جسٹ مفہوم پڑھ کے ہی سمجھ جائے گا کہ اس نے تشریف کیس طرح کی ہے تو وہ آپ کو بغیر پڑے اچھے نمبر دے گا تو اس کے بعد آجتا ہے تشریف اب سٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ تشریف کتنی کرنی ہے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جو شیر دیا ہے اس نے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دو سے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ شاعر کہنا کیا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کی تشریف اپنے الفاظ میں جو آپ کو سمجھ جائے آپ نے لکھنا سٹارٹ گار دینی ہے تو اب سٹوڈنٹس کو یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریف کتنی لیندھ ہونے جائے ہی ہے اس کی لیندھ کیونے جائے ہی ہے تو سٹوڈنٹس اس کی جو لیندھ ہونے جائے ہی ہے وہ ہے ڈیڑھ پیٹ کیونکہ ہر شیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین نمبر کا تو دس نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے تین جمع تین جمع تین یعنی تین شیر ہوں گے تین تین نمبر اور ایک نمبر شاعر کا نام لکھنے کا تو یہ آپ کے ہو جائیں گے دس نمبر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاعر کا نام آپ نے جس ایک شیر کے لیے ہی لکھنا ہے بار بار اس چیز کو آپ نے روپیڈ نہیں کر دے جانا کہ بار بار اس چیز کو نہیں لکھ دے جانا اگر ایک دفعہ لکھ دیں گے تب بھی ایک نمبر ہی ہے بار بار شیل کے لیے لکھیں گے تب بھی ایک نمبر ہی ہے اگر ایک دفعہ لکھیں گے تو وہ بہت اچھا ہے یعنی اگزیمینر آپ کو اچھے مارکس دے گا اگر آپ اس چیز کو بار بار روپیٹ کریں گے وہ آپ کی حوصلہ شک نہیں کرے گا یعنی آپ کو وہ ایک دو مارکس کاٹ بھی سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آیا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک شیر کی تشریح میں دو سے تین حوالہ جات ایڈ کرنے ہیں یعنی حوالے کی شیر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اقوال ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اگر آپ کو حدیث آتی ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے جو سٹوڈنٹ اس طرح اس طریقے کو فولو کرے گا جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان چیزوں کا دہاں رکھے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے تشریح میں سے پورے کے پورے نمبر آئیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر دیجئے لازمی پوچھئے گا اور انشاءاللہ ہم جلد آدھر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ